موسیقی 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 جاتا تو وہ عدالت میں یا اپنے آئیوں کے سامنے پیش نہ ہوتے جناب سپیکر میں قطع یہ نہیں کہتا کہ ان کی جو کرپشن ہوگی یا نہیں ہوگی قطع نظر جناب سپیکر میری صرف یہ گزارش ہے کہ کیا ایک انکوائی کے بدلے میں ایک سٹوڈین آف ڈی ہاؤس کو اس طرح اسلامباد سے گرفتار کرنا ہوتل سے گرفتار کر کے پکڑ کر دھکے دے کے لے جانا چاہتر چار دیواری کے تقدس کو بامال کرنا کونسا قانون کونسا مدد اس بات کی اجازت دیتا ہے اسلام علیکم نظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فات شہباز خان ابھی آپ پروگرم کے ابتدائی میں دیکھ رہے ہیں کہ تینوں پوائنٹ آف ویو جو ہے پارٹیز کا اور سب سے بڑھ کر سندھ چپٹر کے بعد جب سے سپیکر سندھ اسمبلی کو نیب نے ڈیٹین کیا ہے یہ معاملات بڑھ گئے ہیں اب یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ میگنٹ کی طرح قریب آ چکے ہیں اور یہ الائنس اتنا فطری الائنس ہو چکا ہے نیب کی وجہ سے اور یہ اتنا فطری ہو چکا ہے کہ اب ان کو جدا کوئی نہیں کر سکے گا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ ساری پارٹیاں حکومت کو کیا سرپرائز دے سکتی ہیں کیا کیا آپشنز ان کے پاس ہیں کیا کیا کارز ان کے پاس ہیں کون سے پتے یہ کھیل سکتی ہیں کون سے نہیں کھیل سکتی ہیں یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورڈ نے تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا ہے شہباز شریف صاحب کی زمانت کے حوالے سے جس میں آشیانہ ہاؤزنگ نیب ریفرنس میں ہائی کورڈ نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ نیب کا جو تھےکہ شہباز شریف کی جانب سے منسوک کرنے کا الزام جو ہے وہ غلط ہے اور عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ تھےکہ باہمی رضا مندی سے منسوک کیا گیا اور تھےکہ غیر قانونی طور پر لڈیو کو منتقل کرنے کا الزام بھی درست نہیں ہے عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ پیل ڈی سی کے بورڈ کی منظوری سے تھےکہ لڈیو کو منتقل ہوا اور عدالت نے قرار دیا ہے کہ رول آف بزنس کے تحت وزریاللہ کو اسے منتقل کرنے کا اختیار حاصل تھا عدالت نے سوال کیا کہ حکومت جب خود پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ یعنی پی پی کے تحت طرز پر گھر بنا رہی تھی تو پھر اگر پبلک پرائیوٹ کی بنیاد پر کوئی کام کرتا ہے تو نیب کو کیا اعتراض ہے یہ ہائی گوٹ کی جانب سے سوال اٹھایا گیا عدالت نے اپنے فیصلے میں زمین منتقلی کے اعتراضات بھی مسرت کی ہیں عدالت نے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی بتایا کہ نیب کے ایک ایک الزامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا انہیں دلائل اور حقائق کے حوالے سے جتنے بھی انہوں نے باتیں کی تھی ان کو مسرت کیا جاتا ہے نیب نے شہباز شریف پر جو الزامت لگائے تھے قانون اور حقائق کی بنیاد پر وہ غلط اور بے بنیاد تھے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ٹھیکا شہباز شریف نے نہیں دیا تھا اور عدالت نے واضح کیا کہ درخواست گزار محمد شہباز شریف کا پیراغون سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا آشیانہ میں ایک انچ سرکاری زمین منتقل نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی نقصان ہوا اور منصوبے میں کسی کا کوئی پیسہ بھی شامل نہیں ہے اور یہ بڑی ڈیٹیل سے فیصلہ ہے ایک فیصلہ جو ہے وہ بیس صفات کا ہے آشیانہ سے متعلق اور رمضان شگر مل سے متعلق بائیس صفات پر مشمل یہ فیصلہ ہے اب صورتحال کیا ہے ایک طرف اپریشن رد الفساد جو ہے نیب کا وہ جاری ہے اور بڑی شدت اور شد و مد سے جاری ہے اور رانہ سناولہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں نو فروری کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ صورتحال چودریوں تک بھی چلی سائے گی تو اب معاملات کس طرف جائیں گے ان حالات میں یہ جو اکٹھ اور گھٹ چوڑ ہوگا پارٹیوں کا حکومت کو کتنا سرپرائز کر سکتا ہے اور اٹسالف حکومت جو ہے وہ ڈلیور کرنے میں کتنی کامیاب ہو سکے گی کتنی ناکام رہے گی یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر ہم بات کریں گے حکومت کی جانب سے ہمیں جمشید چیما صاحب نے جوائن کیا چیما صاحب بہت شکریہ آپ کا اور رحیلا خادم حسین صاحبہ نون کی ترجمانی کریں گی اسلام گل صاحب پیپلز پارٹی کی جانب سے اور سابق ڈی جی نیب کنرل ڈٹائٹ شہزاد بھٹی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے یہ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں رحیلا صاحبہ سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ اب کیا صورتحال ہے اور پارٹیاں ساری جو ہیں وہ بولتی ہیں نیب کے حوالے سے لیکن یہ قانون تو آپ کی جانب سے خود بنائے گئے تھے اور آپ نے کبھی امنٹمنٹ اس میں نہ کی تو آپ تنقید بھی کرتے ہیں اور آئین نیب تو اپنے قانون کے مطابق کام کر رہا ہے وہ قانون جو آپ نے بنا کے دیا ہوں نے تو پھر یہ اتنی زیادہ تنقید کس بات کی رحیلا صاحبہ بہت شکریہ فہد یہ فیصلہ کوٹ کا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے جیسے آپ نے ابھی اپنے انٹرو کے اندر بات کر دی کہ ماشاءاللہ نیب کا رد الفساد آپریشن جاری ہے اور آج میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی جو بات پی ایم ایل این پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ آپ صرف و صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے نیب اور اس حکومت کو جو گرگر جوڑ جو ملا ہوا تھا وہ سب اور سب صرف پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کو گرانے کے لیے ایک معاملہ تھا آج کا یہ تفصیلی فیصلہ جس کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ لکھا گیا ہم یہ بار بار کہتے رہے کہ آشیانہ ہاؤسنگ کی اندر کوئی بھی کہیں بھی کرپشن ایک پائی کی بھی ثابت ہو جائے تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے ہم تو یہ بات کہتے رہے لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گے کہ نیب نے جہاں پر گرفتاری کی وداود ریفرنس دائر کیے آپ نے ایک صوبے کے ایکس چیف پنیسٹر کو اور ایک پارٹی کا ہیڈ جو ہے جو پارٹی بہت لارجس پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے آپ اس کو صرف الزمات کی بنیاد پر اریسٹ کر لیتے ہیں آپ اس کے اوپر الزمات کی بچھاڑ کر دیتی ہیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے آپ نے اس کو اریسٹ رکھا کتنے مہینے آپ نے اس کو رکھا آپ نے ہماری ایک ناز سنی کوئی دلیل وہاں پر ثابت نہیں ہو پائی تھی وہاں پر آ کر کوڑ کا ایسا یہ فیصلہ کر دینا تو مجھے آج یہ بتائیے کہ جو باقی نیپ کی کاروائیاں جل رہی ہیں آج تو اس کے اوپر بھی کوئیسٹن مارک لگ گیا کہ ابھی دیکھیں آپ کہیں دنیا کے اندر یہ کانون موجود نہیں ہے کہ آپ کسی ہاؤس کے سپیکر کو آپ اریسٹ کر لے آپ اس کو ایک اسلام آباس سے جا کے آپ کراچی بھی تو اس کو اریسٹ کر سکتے تھے لیکن یہ ساری کاروائیاں صرف اور صرف پی ایم ایل این اور میں یہ بات ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو آپ ڈیگریٹ کرنے کے لیے ان کی پاپلریٹی کو کم کرنے کے لیے لیکن علیم خان صاحب بھی تو ٹیٹین ہے بلکل یہ آپ اپوزیشن کی بات کریں ہیں علیم خان صاحب سینئر منیسٹر پاورفول ٹیٹین میں نے آپ کے پروڑیمیں کے اندر پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو جو عمران خان صاحب کے فیصلوں کے درمیان آئے گا ان کے معاملات کو ہڈل کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ عثمان بزداد ان کا سیکنڈ مسیم اکرم ہے کرنے کی کوشش کرے گا عمران خان صاحب کو ان کا سفایہ کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور یہ بات میں آج بھی قائم ہوں کہ عمران خان صاحب کا پرسنل فیصلہ ہے جس کے اندر انہوں نے علیم خان صاحب کو نیپ کے ذریعے ان کی دورے کھچوانے کی کوشش کی ہے آپ یہ دیکھیں آنے والے چند دینوں میں آپ کو وہ نظر بھی آئے گا ہمارا جو question mark لگا تھا نیپ کی کاروائیوں کے اوپر الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج ہم اس میں کامیاب ہوئے کوٹ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ اتنا بڑا تماشا ہے نیپ کی ان کاروائیوں کے اوپر جو بلکل ہی اس ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر جنہوں نے اس ملک کو سر کیا اس میں نیپ جو ہے رہیلہ صاحب ہے نیپ سپریم کورٹ جائے گا ہو سکتا ہے ادھر سے ریورس ہو جائیں ساری چیزیں اور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کالا دم کرا ٹھہرے تو اس وجہ سے کچھ بھی کہنا کبلاف وقت ہے یہ بات نہیں ہے ان کو ایک ہائی کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جس کے اندر نیپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکی ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہی موجود نہیں تھا کہ جناب اس کے اندر کہیں کرپشن ہوئی آپ یہ بات کریں آشیانہ کی پیراغون سے بھی آپ ثابت نہیں کر سکے آپ کے پاس کوئی تو ایویڈنس ہوگا کہیں تو ایویڈنس ہوگا آپ تو اس میں نقام ہو گئے گل صاحب میں آپ سے پوچھنے سے پہلے کنر ریٹائیٹ شہزاد بھٹی مرسد موجود ہے کلل صاحب سلام علیکم کلل صاحب بہت شکریہ کلل صاحب یہ گفت کو آپ سن رہے ہیں راہیلہ صاحبہ کی اور تفصیلی فیصلہ جو آیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے وہ بڑا واضح فیصلہ ہے اس میں نیب کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا اور یہ تفصیلی فیصلہ جب جاری ہوا تو اس میں بڑا کھل کے انہوں نے ہائی کورٹ کی جانب سے ساری چیزوں کو ایک ایک چیز کو اڈریس کیا ہے تو کیا آپ کا ٹیک ہے اس پہ دیکھئے بات یہ ہے کہ جیسے پہلے نوازشری صاحب کا فیصلہ آیا تھا اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ پروسیکیوٹر کو بہت اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکا اور جس کو اس وقت جو کورٹ تھا اس نے سنب بھی کیا تھا کہ آپ پوری طرح گینی رہے ہو اور اسسٹ نہیں کر رہے ہو کورٹ کو تو میں اسی بات کو ہی سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ نیب کے پاس ایک رائٹ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ نیب نے آرڈی ان کو ایسیل پہ پلیس کروایا ہے شہباز شریف صاحب کو تیسری بات یہ ہے کہ نیب کا جو اس وقت چیئرمن ہے وہ ایک فارمر سپریم کورٹ جٹ ہے اس کے سامنے ایویڈنس پیش کی گئی ہوگی کہ کس کو کب اریسٹ کرنا ہے اور گراؤنڈ اف اریسٹ یہاں اس کے سامنے دیئے گئے ہوں گے کہ یہ گراؤنڈ اف اریسٹ ہے اس وجہ سے ہم اس کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایویڈنس دیکھیں تو کوئی نہیں کر سکتا نا اگر وہ ایویڈنس اتنی سفیشیٹ تھی تو تب ہی اس چیئرمن نے ان کا اریسٹ دیا ہوگا پرنا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ چیزیں اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں تو یہ ہارے کورٹ جو ہے وہ اپنی سواب دید ہے وہ آج کورٹ آزاد ہیں وہ یہ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں چیزوں کو لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پروسیکیوٹر دیکھیں نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کے اوپر نیب کو بہت ساری ریزرویشن ہیں بہت ساری پرابلمز ہیں میں آپ کے ہی ایک پروگرام میں یہ پہلے کیا چکا ہوں کہ نیب ویسے پروسیکیوٹر ہائر نہیں کر سکتی جیسے پروسیکیوٹر جتنے مہنگے دیفنس بکی لائر جو ہیں وہ ملزموں نے ہائر کی ہوتے ہیں جتنے پیسے تو دے نہیں سکتی نیب جتنے مارکٹ میں لائر تو ملتے ہیں تو پھر کوالیٹی تھوڑی سی تو کم ہوتی ہے شاید پروسیکیوٹر اوپنی تیاری بھی نہیں کر پاتا جتنی تیاری کر کے وہ لوگ آتے ہیں جن کو تین تین چاچر کروڑ روپے ملے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا فرق تو ضرور ہوتا ہے لیکن میں ڈیفنیٹ ہوں کہ جب نیب اپیل میں جائے گی تو جو غلطی یہاں کی ہے ہائی کوٹ میں وہ اس کو دوبارہ نہیں دورائے گی کنن صاحب ہم میرے ساتھ رہی میں یہی بات پوچھنے چاہ رہا ہوں گل صاحب سے گل صاحب آپ کے تو سپیکر ڈیٹین ہو گئے اور آپ انہی فیوز و برکات کی وجہ سے نون اور پیپلز پارٹی میگنٹ کی طرح اکٹھے بھی ہو گئے تو آپ احتجاج بھی اس پر کر رہے ہیں کیا ٹیک ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپیکر آگا سرائی درانی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی بلکہ پورے دنیا میں مثال نہیں ملتی سپیکر کسٹوڈین اسمبلی کا سپیکر کو جو گرفتار کرنا ہے جس طرح گرفتار کیا گیا جس طرح سپیکر کی بے توقیری کی گئی اس کی کرسی کی بے توقیری کی گئی ان کی انسٹ کی گئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی پاکستان میں جمہوری جمہوریت کی نفی کی گئی ایک تو یہ ہے کہ سپیکر صاحب کسی دوست کی بیٹے یا بیٹی کی شادی میں گئے ان کو اسلامبہ سے گرفتار کر لیا سندھ اسمبلی کا سپیکر ہے ایک اسمبلی جو ہے سندھ کی اس کی حکومت اس کا سپیکر اس مجودہ حکومت کو برداشت نہیں ہے اور اگر وہ وہاں سے سندھ آ جاتے کراچی آ جاتے وہاں سے ان کا گرفتار کر لیتے ہیں اگر بڑا ضروری تھا کوئی بات نہیں اگر کسی کے اوپر کلیم ہے کسی کے اوپر کچھ چارج ہے اس کے اوپر اگر آپ نے انکواری کرنی ہے آپ نے اس کو پرسیڈ کرنا ہے تو آپ کر لیں ہم اس سے کوئی انکاری نہیں ہے مگر یہ جو جس طرح کیا گیا ہے نیب نے پرفارمہ بھیجا تھا اس پر نیب کو وہ تسلیبک جواب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیا گیا اور اس کے گھر کے اندر جس طرح ایک گھر چادر و چادر دیواری کی جو توہین کی گئی ہے اس کی مثال بھی پاکستان میں نہیں ملتی سپیکر ہاؤس کے اندر جو وہاں پہ جا کے انہوں نے نیب نے جس طرح وہاں ڈکیتی کی ہے ڈکیتی ہے کہ گھر کے بچوں کو ان کی آگر صاحب کی بیگم کو ان کی بیٹیاں کو ان کی بہو کو خواتین کو ایک سیٹ پہ بند کر کے ان کے اوپر ان کو وہاں پہ مزاق کیے گئے بدتمیزی کی گئی ان کے گھر کی تلاشیاں لی گئیں ان کے سیف توڑے گئے ان کی علماریاں توڑی گئیں اور بچییں جو تھی ان کے ساتھ وہاں پہ جو بندہ سگرٹ پی رہا ہے بدتمیزی کر رہا ہے ہماری ماہیں بہنیں ہیں پی ٹی آجلی کی ماہیں بہنیں ہیں سب کی ہیں مگر یہ ایک شرمناک حکم کی گئی ہے جس سے پاکستان کے عوام کا اور جمہوری جو جمہوریت پسند ہے اسمبلیوں کے جو سر جو ہیں وہ نیچے ہو گئے ہیں یہ سیلیکٹر وزیراعظم کی حکومت میں یہ جس طرح کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں خدا کے لیے آپ کو جمہوریت کا اتنا ادراک نہیں ہے ہم نے تو جہو لکھ سے لے کے اپنی جانیں دے دی مگر ہم نے مارشلہ کو قبول نہیں کیا ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے جمہوریت کی بحالی کے لیے ملک کے اندر عوام کے حقوق کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہم نے ہماری قائد پاکستان پیپرس پارٹی محترمہ شہید بینزیر نے بھٹو نے یہی جدوجہد کرتے ہو اپنی جان دے دی پیپرس پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں نے اپنی جان دی پیپرس پارٹی کے ہزاروں لکھوں کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں سزائیں لیں ہیں جانیں دیں ہیں کیوں؟ کہ جمہوریت کے لیے جمہوری اداروں کے لیے ملک کے اندر اگر جمہوری اداریں ہیں تو ہمارا فاق زندہ ہے اگر جمہوریت نہیں ہے اور جس طرح جمہوریت کی بے توقیری کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور ان کی جو ساری ٹیم ہیں ان کو یہ ایناڑی لوگ ہیں یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اس لیے احساس نہیں ہے احساس ان کو ہوتا ہے جن کو عوام وورٹ دیتے ہیں جو جمہوریت کے لیے جدوجہد دیتے ہیں جو جمہوریت کے لیے اپنا خون دیتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے ان کو کوئی احساس نہیں ہے میں عمران خان صاحب کو کہتا ہوں ان کی پارٹی کو کہتا ہی خدا کے لیے ہوش کے ناکھن لیں خدا کے لیے ہوش کے ناکھن لیں یہ عرصہ آپ کے گلے میں پڑ سکتا ہے یہ آپ کے بندے جو ہیں بہت سارے بندے جو ہیں اسی میں چلے جائیں گی چیمہ صاحب یہ اپوزیشن کی گفتگو ساری سن لی آپ نے اور دورانی صاحب آگر سراج دورانی صاحب کی گرفتاری پر بھی کیا اورال حکومت کا ٹیک ہے دیکھیں بسیکلی جو آپ کہلیں فیصلے آ رہے ہیں دو طرح کے اگر عدالت فیصلہ کرتے ہیں نواز شریف صاحب والا تو عدالت غلط ہو جاتی ہے اگر عدالت فیصلہ کرتے ہیں شہباز شریف والا تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے میں سمجھ دوں کہ میرے پاس تو آپشن نہیں ہے کہ میں نیب کو غلط کہوں اور ہائی کورٹ کو ٹھیک کہوں یا میں ہائی کورٹ کو ٹھیک کہوں اور سپریم کورٹ کو غلط کہوں میں سپریم کورٹ کو ٹھیک کہوں اور ہائی کورٹ کو غلط کہوں مجھے اپنے سارے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے یہی میرا آئین کہتا ہے یہی میری جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کا درس ہے جو درس مجھے یہ دے رہے ہیں اپنا گل صاحب وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بات کریں سگرٹ پی رہے تھے وہ گھر میں گئے انہوں نے سیف کھول لی بھئی چوروں کے گھر چور کیا کرتے ہیں سیف ہی کھولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں مل تلاشی تو لیتے ہیں کیوں نہیں لیتے بندے جاتے ہیں کیوں نہیں جاتے اور ہر گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں بہویں ہوتی ہیں مائیں ہوتی ہیں اور اگر وہاں مالے مسروقہ چھپا دیں گے اگر آپ ڈائیمنٹس ہونا وہاں رکھے بیٹھے ہوئے ہوں گے اگر آپ کے پاس چراسی گاڑیوں کے اقاغس ہوں گے اگر آپ نے ملک لوٹا ہوا ہوگا اور سارا مالے مسروقہ وہاں چھپایا ہوگا تو وہاں کسی نے جانا ہے ملک داروں نے اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ کون ہیں اگر نیب کی پرفارمنس سے سارے شرم سے جھک جاتا ہے تو جھکنا چاہیے اگر نیب میں لگائے ہوئے بندے اور اگر نیب کا بنائے ہوا قانون آپ نے مینٹن کیا مسلم لیگ نون نے اسی کو رکھا اور دونوں بندے سارے جتنے بندے ہیں آپ کے دور میں رکھے گئے آپ نے اپوائنٹ کیے اور وہ بندے ان کی اتنی بری پرفارمنس ہے وہ اتنے ملک آپ کہلیں کہ انکریڈیبل ہیں اتنے ڈس ہانس ہیں کہ آج بقاول آپ کے بدماشی کر رہے ہیں جمہوریت کو تار تار کر رہے ہیں جمہوریت کی بستی کر رہے ہیں نفی کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے الزامات آپ کے لگائے ہوئے بندوں پہ ہیں اور شرم ہمیں آپ ہمیں دل آ رہے ہیں شرم اندہ تو آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے آپ نے اتنے غلط بندے لگا دیئے اور پھر آپ نے کالا قانون ان کو دے دیا اور کالا قانون آپ نے مینٹن کیا کالا قانون کو آپ نے بچا کے رکھا سو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو نیب کے ساتھ ہوں نیب بھی ٹھیک کر رہی ہے ہائی کورٹ بھی ٹھیک کر رہی ہے سپریم کورٹ بھی ٹھیک کر رہی ہے میں تینوں کے ساتھ ہوں سو جو فیصلہ وہ فیصلہ شہباز شریف کا ہو وہ فیصلہ انواز شریف کا ہو فیصلہ آپ کے لئے آگا سراج دورانی کا ہو وہ فیصلہ آپ کے لئے علیم حان کا ہو وہ فیصلہ جہانگیر ترین کا ہو وہ فیصلہ آپ کہلے حمزہ شہباز کا ہو وہ فیصلہ ڈاکٹر آرسم کا ہو وہ فیصلہ درداری صاحب کا ہو وہ جالی اکاؤنٹس کا ہو منی لانڈرنگ کا ہو مجھے سارے فیصلوں کو قبول کیے بغیر میرے پاس جا رہی نہیں ہے میرے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ میں ایک فیصلہ مانوں دوسرا نہ مانوں ایک اتارے کو مانوں دوسرے کو نہ مانوں ایک فیصلے کو مانوں دوسرے کے نہ مانوں یہ آپشن نہیں ہے اس طرح کا سیلیکٹڈ سر اس طرح کے سیلیکٹڈ جمہوریت آپ کی ہو سکتی ہے اس طرح کے سیلیکٹڈ فیصلے آپ کی ہو سکتے ہیں اس طرح کی سیلیکٹڈ اپروون آپ دے سکتے ہیں کہ جناب آگا سرائی دورانے کے لیے قانون مختلف ہو زرداری صاحب کے لیے قانون مختلف ہو بلاول صاحب کے لیے قانون مختلف ہو اور سر جس خون کا آپ حساب کرتے ہیں جن قربانیوں کا یہ میر مرسزہ بوٹو کے قتل کا الزام کسی اور پہ نہیں ہے آپ کے اپنے گھر کھڑا جاتا ہے اور بی بی کے قتل کا جو ہے وہ بھی کھڑا کہیں اور جاتا ہے اور اس کے بعد پانچ سال آپ کی اکمت رہی آپ مجرم ہیں کہ آپ نے آئی تاکہ اس ملک کی سابق وزیراعظم کو دو بار کی وزیراعظم کا اس کو انصاف نہیں دلایا آپ نے وزیراعظم کے بائی کو وزیراعظم کے بائی کو جو دن بیچ راہے کے مارا گیا اس کو انصاف نہیں دلایا زماندار آپ ہیں اور آپ اس کو غلط بیچ رہے ہیں سپون کو آپ قوم پہ اس آن چڑھاتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی بھئی آپ نے اپنے بندوں کو خود مارا ہے اس کے زماندار آپ خود ہیں آپ نے انصاف نہیں دیا اس قوم کو اس سے زیادہ بے شرمی کی کیا بات ہو سکتی ہے اس سے زیادہ گندی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پانچ سال ایک جمہوری گورنمنٹ ہو اور اس پارٹی کی چیر پرسن جو ہے وہ قتل ہو جائے اور اس کا انصاف نہ آئے اس کا کنکلورڈ نہ ہو اس کی انکواری نہ ہو سکے اس کی انکواری نہ ہو سکے انکواری میں آپ ریکارٹیں ڈالیں اور پھر اس کا خراج آپ وصول کریں اس کا بتا وصول کریں قوم سے جالی اکاؤنٹس کی شکل میں آپ دوبیوں کے اکاؤنٹس میں آپ سائیکل والے کے اکاؤنٹس میں آپ فلودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے تو آپ مقدس بن جائے بھئی آپ مقدس نہیں ہیں آپ چور ہیں چوری آپ نے کی ہوئی ہے آپ کے گھر لوگ آئیں گے پولیس آئے گی آپ کے گھر چور اور سپائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہی رشتہ رہنے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوں چور اور آپ کی عزت کی جائے سپیکر بن جائیں آپ استثناء لینے کے لیے صدر بن جائیں آپ استثناء لینے کے لیے سپیکر بن جائیں آپ استثناء لینے کے لیے جمہوریت کا نام لے لیں آپ استثناء لینے کے لیے پارٹی چیئر پرسن بن جائیں ایسا نہیں ہونا اس مور کے لیے کنون ساروں کے لیے لہذا یہاں قربانیوں کا اتنا احسان نہ چڑھائیں یہ قربانیاں آپ نے خود لی ہیں ہمیں شرم دلاتے دلاتے خود لی ہیں خود دی ہیں اور یہ لوگ آپ نے شرم دلاتے دلاتے شرم کے ساتھ آج آپ لوگوں کو خود گردن جو ہے نا زمین کے اندر دھونس لینی چاہیے ہمیں شرم دلاتے دلاتے آج جو فیصلہ آیا نا کوٹ کا وہ چاہے آپ کا دل مانے یا نا مانے کیوں نہیں مانے گا آپ نے آپ کی جو خستگو سے اندازہ ہوا میں تو مان رہا ہے آپ نہیں مان رہی آپ ایک کا مانتے ہیں میں جو نہیں مانتا ہو آپ مسلسل شرم دلارہے ہیں شرم تو آج آپ کو توپ پڑھنا چاہیے آپ جس کچھل کے ساتھ جس کچھل کے ساتھ دنیا میں بجلی بنتی ہے آپ کے عمران حن اور آپ کے بزدار صاحب کی وہاں پر کیمنٹ بنی عیلیں کیا باتیں کرتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ بار بار چور کا اپنا اندارہ لگاتے ہیں جس کچھل کے ساتھ اپنی نیب کو پریشرائز کر کے آپ نے کیسز تو بنوا لیے آپ نے اپوزیشن لیڈرز کو ارسٹ تو کروا لیا صاحبت آپ ایک آگز نہیں وہاں پر کر سکے کس چیز کی شرم دلاتے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے پوری کے پوری پی ٹی آئی کو اگر چلو پر پانی آپ کو ملے نا تو اس کے اندر ڈوب مرے آج آپ لوگ گرفتار آپ ہوں مال آپ نے گھر سے نکلے کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا آپ کا قائد جید میں ہے اس کی گیٹی کو صلاح ہے اس کے بیٹے مفرور ہیں آپ کے تمام چھوٹ کے کہنے والے لفظ کے آج آپ کو شرم دل آنا چاہیے آپ کے قائد کے بیٹے مفرور ہیں آپ کے قائد کے دماغ مفرور ہیں آپ کے چھوٹے قائد کے دونوں بیٹے مفرور ہیں آپ کو دنیا پیسہ نہیں گیا نہیں آپ کوئی شرٹ کو نیچے گرا دیا گیس کے پرائسز آپ نے بڑھا دیے بجھلی آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی آپ پاکستانی مانگو سب تو کرنی پا رہے کیا باتیں کرتے ہیں بھائی آپ آپ نے چور 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 کی رٹ لگائی اور آج آپ کے سامنے مال پکڑا کیا پردہ چاک ہو گیا آپ کے مال اب یہ مال آپ کا زیادہ دیر بکے گا نہیں بس بہت ہو گئی اب یہ مال آپ کا زیادہ دیر بکے گا نہیں پکے گا بے کون آپ کا مال آپ زیادہ دیر نہیں پکے گا کنر اٹرائیڈ شہزاد بھٹی صاحب ہی مارے ساتھ موجود ہے شورٹ بریک ہمارے ساتھ